ممتاز مفتی کی معروف کتاب ہند یاترا امرت سر پھر دفتن سڑک پر امرت سر کے مضافات شروع ہو گئے ریلوے لائن کی طرف چھوٹے چھوٹے کارخانے دوسری جانب گھروں دیکھ امرت سر امرت سر بس میں ظاہرین کی زیر لبی گونجی امرت سر میں نے یوں محسوس کیا جیسے میرے دل کی دف پر ضرب پڑی ہو خجور میں گٹلی سامنے اے حمید کھڑا مسکرا رہا تھا اس کی آنکھوں سے فوار اڑ رہی تھی واقعی اے حمید امرت سریا ہے امرت سریا کی سب سے بڑی پہچان اس کی آنکھیں ہیں جب امرت سریا کی آنکھیں متبسم ہوتی ہیں تو گرد و نواہ میں گویا رنگ پچکاری چل جاتی ہے جس طرح عبدالحق تھا جب عبدالحق مسکراتا تھا تو گھنیا کے کٹڑے کے جنگلوں میں بیٹھی گوپیوں کی ساری بنتھن چو جاتی تھی مایا اتر جاتی تھی کھڑ کھڑ ختم ہو جاتی لٹھے ململ بن جاتے مطلوب طالب بن جاتی عبدالحق کٹڑا گھنیا کا دولہ تھا اس کی رنگ پچکاری نے سارے کٹڑے کو بھگو رکھا تھا ان دنوں امرت سر کے زیادہ تر لوگ کشمیری تھے پتہ نہیں یہ کشمیری کب کشمیر چھوڑ کر امرت سر میں آبسے تھے اور پھر امرت سر یہ بن گئے تھے ان میں حسن تھا رنگینی تھی سخاوت تھی دلیری تھی چمک تھی خلوص تھا وہ جذباتی تھے غسیل تھے دل پھینک تھے بے نیاز تھے اچھا کھاتے تھے پہننے میں بانکے تھے لکیر کے فقیر نہ تھے ایاش تھے رن تھے لیکن ان کے اندر مسلمان یوں ٹھک کر گڑا ہوا تھا جیسے خجور میں گٹلی گڑی ہوتی ہے تقسیم کے وقت جب انہیں احساس ہوا کہ قرائے کے بلوائی مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں تو وہ تن کے کھڑے ہو گئے ہاں ہم مریں گے لیکن چار چار کو مار کر مریں گے اگر وہ چاہتے تو آسانی سے اپنی جانیں بچا سکتے تھے انہیں پتا تھا کہ امرت سر ہاتھ سے نکل گیا ہے اس سے چھوڑ کر جانا لازم ہے انہیں پتا تھا کہ بلوائیوں کے ہاتھ میں اقتدار ہے طاقت ہے لیکن وہ اڑ گئے اس لیے نہیں کہ دشمن نے امرت سریوں کو للکارا تھا بلکہ اس لیے کہ دشمن نے مسلمان کو للکارا تھا اور ان کا ایمان تھا کہ مسلمان بھاگتا نہیں لڑتا ہے مرتا ہے لڑ کر مرتا ہے اسی بات پر انہوں نے محاس کھول لیا لڑے اور مر گئے عبدالحق کی پیٹ پر گولی لگی تھی سامنے کھڑے ہو کر کسی کو عبدالحق پر گولی چلانے کی حمد نہ تھی چھپ کر کمین گاہ سے گولی چلائی گئی تھی اچانک بس میں کوئی بولا وہ خالصہ کالج میں چونک اٹھا ہاں سامنے خالصہ کالج تھا پروفیسر رام سہائے کالج کی گیٹ میں کھڑا مجھے ویو کر رہا تھا پروفیسر رام سہائے ہفتے میں ایک بار ہمارے ہندو سبح کالج میں آ کر لیکچر دیا کرتا تھا رام سہائے ان لوگوں میں سے تھا جو علم کے دیوانے ہوتے ہیں پڑھ پڑھ کر پتھر ہو جاتے ہیں پھر دفتن پتھر سے ایسی چنگاری پھوٹتی ہے پتھر ریزہ ریزہ ہو کر پگھل جاتا ہے روح چھلکنے لگتی ہے پھر احساس ہوتا ہے کہ پتھر بن جانا تو مقصود نہیں تھا کتاب تو منزل نہیں زندگی منزل ہے پروفیسر رام سہائے فلسفے کے پروفیسر تھے ان کا لیکچر کتابوں سے ماورہ ہوتا تھا سن انیس سو ستائیس کی بات ہے جب میں امرت سر میں ہندو صبح کالج میں زیر تعلیم تھا ان دنوں میں کمپنی باغ سے پرے ایک ویران کوٹھی میں رہتا تھا جسے عاموں والی کوٹھی کہتے تھے یہ جگہ ہندو صبح کالج کا ہوسٹل تھی کالج شہر کے این بیچ میں واقع تھا ہوسٹل امرت سر سے میلوں دور کمپنی باغ سے پرے تھا امرت سر میرے لیے ایک متبرک شہر تھا کیونکہ وہاں میری اولین محبوبہ رہتی تھی ٹین ایج کی محبوبہ ایک ہیولہ ہوتی ہے ایک دھندلی تصویر وہ جسم نہیں ہوتی ان دنوں میں اس شوخ اور رنگین تصویر کو سینے پر لگائے سارے امرت سر میں بادیا پیمائی کرتا پھرتا تھا میں نے محبوبہ کو امبالے میں صرف ایک بار دیکھا تھا اور اس کے بارے میں صرف دو ایک باتیں جانتا تھا کہ وہ صوفی کی بہن ہے اور اس کا پیار کا نام تانی ہے اور وہ امرت سر میں رہتی ہے اور یہ بھی کہ وہ چٹی سفید ہے اور گلابی اور گوری اس کی آنکھیں کالی سیاہ ہیں اس کے بال گھنگریالے ہیں مسکراتی ہے تو اس کے گالوں میں گڑھے پڑ جاتے ہیں اس کے ہونٹ یوں مڑے رہتے ہیں جیسے ابھی ابھی لطیفہ سن کر بیٹھی ہو کیئی ایک مہینے میں امرت سر کی بادیا پیمائی کرتا رہا ہر کھڑکی کو دیکھ کر امید بن جاتی کہ ابھی چک اٹھا کر کوئی کہے گی میری طرف دیکھو میں تانی ہوں صوفی کی بہن ہاں میں ہی ہوں تانی اور پھر آنکھیں جھپکا کر شرمانہ شروع کر دے گی امرت سر میں بڑا حسن تھا بڑا رنگ تھا بڑی چمک تھی میں وہاں ایک سال گھومتا پھٹتا رہا مجھے اس تصویر نے بچا لیا جو میں نے سینے پر لٹکا رکھی تھی اس ہیولے نے بچا لیا جو مجھ پر مسلط تھا اب میں نے جانا ہے کہ ٹین ایج محبت کتنی بڑی رحمت ہوتی ہے سو کے کتنے موٹریں رک گئیں ہم امرت سر کے ریلوے سٹیشن کے سامنے ریسٹ ہاؤس کے دروازے پر کھڑے تھے اشواق حسین مجھے کوہنیاں مار رہا تھا چلو سامان اٹھاؤ اترو لیڈر صاحب اپنے مخصوص مشفقانہ انداز میں اعلان کر رہے تھے آپ چند گھنٹے یہاں آرام فرمائیں گے افاظت سے اتار لیں ریسٹ ہاؤس کے سامنے پلوٹ میں ایک خیمہ لگا ہوا تھا جس میں چار پیڈسٹل پنکے چل رہے تھے نیچے دری بچھی ہوئی تھی خیمے کے دروازے پر ایک ٹپ پانی سے بھرا ہوا تھا جس میں برف ڈالی جا رہی تھی ابھی ہم خیمے میں بیٹھے ہی تھے کہ ایک سرگوشی چلنے لگی سو کے کتنے سو کے کتنے سو کے کتنے یہ سرگوشی دراصل داتا کے دربار میں ہی چل پڑی تھی دربار کے بیرونی سہن میں جب ہم لیڈروں کی آمد کے منتظر بیٹھے تھے تو سو کے کتنے کی سرگوشی ابری تھی اسلام آباد روانہ ہونے سے پہلے ایک صاحب نے کہا تھا روپیہ کہیں اور نہ بدلوانا امرت سر میں بدلوانا وہاں اچھا ریٹ ملے گا واگا میں بھی یہی سرگوشی ابری تھی سو کے اسی سو کے اسی جب ہمارے پاسپورٹوں کا معاینہ ہو رہا تھا تو چند ایک زائر دکانوں کی طرف اٹھ بھاگے تھے سو کے اسی سو کے اسی اب پھر سے وہی سرگوشی ابری تھی سو کے پچاسی مل رہے ہیں کہاں سے مل رہے ہیں ریسٹ ہاؤس کے باہر باہر کہاں بھائی باہر نکلو تو باہر نکل کر کہاں ڈھونے بھائی صاحب پیاسہ کونے کو ڈھونتا ہے کونہ پیاسے کو نہیں ڈھونتا ہم دونوں ریسٹ ہاؤس سے باہر اسٹیشن کی پورچ کی قریب پہنچے تو ایک سکھ نوجوان آ گیا بولا پچاسی لینے ہو تو لے لو ایک زائر بولا اور جو زیادہ لینے ہو تو تو جا کر لے لو سکھ نے کہا کوئی منائی تھوڑی ہے میرے پاس تو سجنوں سو کے پچاسی ہیں ہم نے روپے بدلوا لیے اس وقت ہم امریت سر کے اسٹیشن کی پورٹیکو میں کھڑے تھے وہی پورٹیکو وہی ڈیوڑی وہی بکنگ کی کھڑکیاں پینتیس سال میں کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا سامنے تھرڈ کلاس کا مسافر خانہ تھا جہاں لوہے کے جنگلوں میں بیٹھ کر میں اکثر بٹالے والی گاڑی کا انتظار کیا کرتا تھا امریت سر کا اسٹیشن باہر سے بلکل وہی اسٹیشن تھا جس سے میں پورے طور پر واقف تھا ساپ اور لکیریں ہم نے دو پلیٹ فارم خریدے اور اندر داخل ہو گئے دروازے میں بیٹھا ہوا ریلوے بابو اسی طرح اونگ رہا تھا اندر قلی اسی طرح ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر چل پھر رہے تھے یوں جیسے پیچ ڈھیلے ہو چکے ہوں اسٹالوں پر بیٹھے ہوئے سیلزمن اونگ رہے تھے چائے والا اسی طرح ہاتھ میں کیتلی اٹھائے چائے انڈیل رہا تھا وہی ویٹنگ رومز وہی ریفریشمنٹ رومز وہی پارسل آفیس دفتن میری نگاہ سامنے اٹھ گئی سامنے سائیڈنگ پر بٹھالے جانے والی گاڑی کھڑی تھی میں یہ بھول گیا کہ زائر ہوں ڈلی جانے کے لیے گاڑی کا منتظر ہوں بھول گیا کہ میرے ساتھ اشواق حسین ہے میرا جی چاہا کہ دوڑ کر گاڑی کو پکڑ لوں چلتی گاڑی میں سوار ہو جاؤں اور پھر وہی ویر کا وہی کتھو ننگل وہی جیتی پور وہی بٹالا وہی اسٹیشن کے باہر کھڑے بمبو کارٹ وہی منڈی وہی تیلی دروازہ اور شہر کے اردگرد بنی ہوئی چار دیواری اشواق حسین ہسا بولا تمہیں یاد ہے میں نے پوچھا کیا اس نے جواب دیا جب ہم اکٹھے گوردازپور میں رہتے تھے تم میں اور قاضی میں نے کہا ہاں یاد ہے سب باتیں میری آنکھوں کے سامنے یوں گھوم رہی تھیں جیسے کل کی بات ہو اشواق حسین بولا یاد ہے جب انیس سو بیالیس میں پہلی مرتبہ گوردازپور میں تم میرے گھر آئے تھے میں نے کہا ہاں یاد ہے تم نے کہا تھا میں تبلہ سیکھنا چاہتا ہوں اور میں نے تمہیں ٹالنے کیلئے کہا تھا تبلہ سیکھنا ہے تو پہلے جوڑی خرید کر لاؤ اور اگلے روز رات کے دس بجے تم نے آ کر میرا دروازہ کھٹ کھٹایا تھا اور جب میں نے دیکھا تھا کہ تم نے ہاتھ میں جوڑی اٹھا رکھی ہے تو میں حیران رہ گیا تھا یہ کیسا آدمی ہے جو جوڑی خرید کر لے آیا ہے اتنا جنون میں نے جواب دیا ہاں یاد ہے اگلے روز میں صبح صویرے گاڑی میں بیٹھ کر یہاں امرتصر آ گیا تھا اور یہاں سے جوڑی خرید کر رات کو واپس گردہ سپور پہنچا تھا پتہ ہے جوڑی تیس روپے کی ملی تھی اور ان دنوں میری تنخواہ کل پینتالیس روپے تھی وہ کہہ کہہ مار کر ہس دیا کیا دن تھے اسی گاڑی میں بیٹھ کر میں گردہ سپور پہنچا تھا یہ جو سامنے سائیڈنگ میں کھڑی ہے جب بھی یہ اسی وقت چلتی تھی اسی پلیٹ فارم سے گاڑی میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے بے فکر مطمئین بے پروا عورتیں بچے اٹھائے انہیں بہلا رہی تھی کھرکیوں میں لٹکتے ہوئے بچوں کو ڈاٹ رہی تھی بلکل اسی سرطال میں جس طرح سے پینتالیس سال پہلے ڈاٹا کرتی تھی انہیں خودنمائی کا خیال نہ تھا دیکھتی تھی لیکن دکھنے کی خواہش نہ تھی مجھے ایسے لگا جیسے وقت کا دھارہ رک گیا ہو پینتیس سال سے رکا پڑا ہو جیسے تبدیلی ترقی ڈیویلپمنٹ سب مو زبانی باتیں ہو میرا جی چاہتا تھا کہ پلیٹ فارم پر دھمال ناچوں اور چلا چلا کر گاؤں او جانے والے رے وہیں ہے میرا گاؤں میرا جی چاہتا تھا کہ ہر ڈبے میں داخل ہو کر ایک ایک مسافر کو گلے سے لگا لوں تو ادھر جا رہا ہے نا جدھر کی مٹی کی خوشبو ابھی تک میرے انگ انگ میں بسی ہوئی ہے زندگی بھر میں نے اپنی جنم بھومی سے کبھی اس قدر پیار محسوس نہ کیا تھا میں نے کبھی اس مٹی کی خوشبو کو اپنے تن بدن میں رچی بسی نہ جانا تھا جتنا پینتیس سال کی جدائی کے بعد آج میں اس سائیڈنگ پر کھڑی گاڑی کے سامنے کھڑے ہو کر محسوس کر رہا تھا کتنی عجیب بات ہے کہ واقعات اہم نہیں لگتے یادیں انہیں اہم بنا دیتی ہیں سامپ گزر جاتے ہیں لیکن لکیریں نہیں مٹتی اشواق حسین نے مجھے بازو سے پکڑ لیا آؤ بیٹھ جائیں وہ بولا اور اس نے مجھے گھسیٹ کر ایک بینچ پر بٹھا دیا وہ بولا میں تھک گیا ہوں میں نے کہا گرداز پور یاد آ رہا ہوگا ہاں گرداز پور یاد آ رہا ہے کتنی بھیانک یاد ہے میں نے حیرت سے پوچھا بھیانک ہاں تمہیں پتا نہیں تم تو نوکری چھوڑ کر چلے گئے تھے میں اس وقت گرداز پور سے نکلا تھا جب گھر گھر سے دھوا نکل رہا تھا سڑکوں پر خون جمع ہوا تھا خوف زدہ عورتیں اور بچے چیخ رہے تھے لوگوں کو اتنی محلت نہیں دی جا رہی تھے کہ وہ ریفیوجی کیم تک پہنچ سکیں دفتن پتھان کوٹ جانے والی گاڑی نے کوک ماری اور وہ آہستہ آہستہ رینگنے لگی رینگتی رہی رینگتی رہی اور امرت سر کا پلیٹ فارم خالی رہ گیا خالی اور ویران دور گاڑی کی سسکیاں لینے کی آواز سنائی دے رہی تھی اور اجڑے ہوئے پلیٹ فارم پر دو بٹالے اور گرداز پور کے دیوانیں تنہ تنہا بیٹھے تھے جب ہم دونوں سٹیشن سے واہر نکلے تو پورٹیکو کے پاس بڑی رونک تھی یہ ایک نئی بات تھی پینتیس سال پہلے تو وہاں صرف چند ایک بیمبو کارٹ اور تانگے کھڑے نظر آتے تھے اب تانگے بھی تھے ٹیکسیاں بھی موٹر اور سائیکل رکشہ بھی این اس وقت لیڈر صاحب تشریف لے آئے ان کے چہرے پر بشاشت کا دبیز غلاف چڑھا ہوا تھا حسب معمول بڑے اخلاق سے ملے آنکھیں چمکا کر بولے دیکھا ہم نے ساڑھے اٹھاسی روپے وصول کیے ایک ساتھ کے لیے ہم بھننا گئے بات سمجھ میں نہ آئی پھر انہوں نے خود ہی وضاحت کی کہنے لگے اگر آپ نے روپے بدلنے ہیں تو سامنے چوک میں چلے جائیے وہاں ایک سردار صاحب کی دکان ہے منی ایکسچینجر کا بورڈ لگا ہوا ہے وہ سو پاکستانی کے ساڑھے اٹھاسی ہندوستانی دیں گے میں نے کہا شکریہ جناب ہم نے تو سب بدل لیے اشوا خسین نے پوچھا ہماری گاڑی کب جائے گی وہ بولے رات کو ساڑھے نو بجے ابھی بہت دیر ہے میں نے پوچھا اگر قابل اعتراض نہ ہو تو ہم امرت سر کا ایک چکر لگا لیں بلکل بلکل سیکیورٹی نے اجازت دے دی ہے ظاہرین چاہیں تو وہ گھوم پھر سکتے ہیں بس وقت کا خیال رکھئے گا نو سے پہلے اسٹیشن پہنچ جائے گا باقی نو ابجیکشن ہم نے تانگہ کیا اور اس میں بیٹھ کر ہال بازار کا چکر لگانے چل پڑے سامنے ریلوے کا اوور بریج تھا وہی پل جہاں سے گزر کر میں روز کالج جایا کرتا تھا عاموں کی کوٹھی سے کالج تک چار پانچ میل کا فاصلہ تھا لیکن وہ فاصلہ ہمارے لیے باعث سے کلفت نہ تھا پھر یہ مشکل بھی دور ہو گئی انہوں نے والد صاحب کو لکھا کہ بورڈنگ کالج سے بہت دور ہے پیدل آنے جانے میں لڑکے کا وقت ضائع ہوتا ہے اس لیے بہتر ہوگا کہ اگر آپ اسے ایک سائیکل خرید دیں اس پر والد صاحب نے مجھے ایک سائیکل خرید دیا تھا نیا نیا سائیکل ملا تو سائیکل چلانے کی خوشی اس قدر تاری ہو گئی کہ سب کلفتیں دور ہو گئیں سائیکل پر میں سارے امرت سر میں گھومتا پھرتا تھا ہر بند کھڑکی کی طرف میں تانی ہوں صوفی کی بہن وہی جسے تُو نے امبالے میں دیکھا تھا پھر وہ شرما کر کھڑکی سے پیچھے ہٹ جائے گی اور زندگی میں اس شب لگن سے بہار آ جائے گی وہ بھیڑ یہ بھیڑ یہ ہے جی ہال دروازہ تانگے والے سکھ نے کہا لیکن اب اسے گاندھی گیٹ کہتے ہیں بازار کا وہی نام ہے ہال بازار صرف دروازے کا نام بدل گیا ہے میرے رو برو وہی ہال گیٹ تھا جسے میں امرت سر گیٹ سمجھا کرتا تھا ہال گیٹ میں داخل ہو کر مجھے سکون سا مل جاتا کہ میں امرت سر میں آ پہنچا ہوں اور دل پر ایک ایسا اتمنان سا تاری ہو جاتا جیسے بچہ ماں کی گود میں محسوس کرتا ہے ہال بازار وہی ہال بازار تھا وہی دکانیں وہی کھلی سڑک وہی گہمہ گہمی وہی بھیڑ لیکن یہ بھیڑ وہ بھیڑ نہ تھی اس بھیڑ میں ایک فراغت تھی ایک رنگینی تھی ایک بینیازی تھی اس بھیڑ میں وہ رنگینی نہ تھی لوگ خرید و فروخت کی دھن میں لگے ہوئے تھے سہر و تفریق کا انداز نہ تھا تہل لگانے والی چال نہ تھی ہال بازار کمرشل ہو گیا تھا لیکن امرت سر تو ہمیشہ سے کمرشل تھا بہت بڑی منڈی تھی کپڑے کی منڈی زیورات کی منڈی اجناس کی منڈی جنرل مرچنٹس کی منڈی پتہ نہیں کیا بھید تھا کہ ان دنوں کمرشل ہونے کے باوجود وہ کمرشل محسوس نہیں ہوتا تھا لیکن اب وہ بات نہ تھی وہ احساس فراغت نہ تھا آنکھوں میں رنگین چمک نہ تھی چالوں میں وہ ٹھمک نہ تھی یہ ماراج گنیادہ کٹڑا تانگے والے نے کہا میرا دل اچھل کر موں میں آ گیا گھنیا کا کٹڑا تو امرچ سر کا دل تھا اوف اتنی رنگینی اتنی لے اتنی مٹھاس اتنی سر جیسے امرچ سر راغ ہو اور گھنیا کا کٹڑا راغ میں لگی ہوئی میڈ ہو حالانکہ اس زمانے میں گھنیا کا کٹڑا میرے لئے برجت تھا ٹیبو تھا اس زمانے میں میں اس عمر میں تھا جب بے پردہ عورت لاحول پڑھنے کے لائق شیہ ہوتی تھی ایک ناپاک ممنو موضوع زندگی کا ایک ایسا پہلو جس پر جلی قلم سے مت لکھا ہوتا ہے خبردار قسم کا مت اس دور کے ٹینیج میں زندگی کے دو پہلو ہوا کرتے تھے ایک کرو ضرور کرو لازمن کرو ورنہ اور دوسرا مت کرو خبردار ورنہ ٹینیجرز کے لیے کٹڑا گھنیا پر جلی حروف میں مت لکھا ہوا تھا مت گزرو مت دیکھو مت سنو مت 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 کٹڑا گھنیا توافوں کا کٹڑا تھا اونچی ذات کی توافوں کا ان کے انداز میں ایک وقار تھا ایک بینیازی تھی ان کے چوباروں میں مشرقی تمدن کے ڈھیر لگے ہوئے تھے یہ وہ توافیں تھیں جن کے ہاں بادشاہ اور راجے مہراجے اپنے بچوں کو تہذیب اور اخلاق سیکھنے کے لیے بھیجا کرتے تھے ان کے پاس شائستگی تھی حسن تھا لے تھی رنگ تھا راگ تھا جب میں کٹڑے سے گزرا کرتا تھا تو میری گردن جھک جاتی تھی وہ مت جو بچمن سے مجھ پر مسلط کر دیا گیا تھا اس کا بوجھ اس قدر بڑھ جاتا کہ گردن نہ اٹھتی لیکن میرے کان کھل جاتے یوں جیسے ریکارڈ کا بٹن کھل جاتا ہے تاکہ وہ ساری دل آویز آوازیں سمیٹ کر اپنے دل کا دامن بھر لوں کٹڑے سے گزرتے ہوئے میری تمام حصیات جاگ اٹھتی اس وقت میرے دل میں صرف ایک خواہش اُبھرتی کہ کاش میں گردن اٹھا کر ایک نظر اوپر دیکھ سکتا جب میں کٹڑے سے گزرتا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے سبھی دکاندار رہگیر مجھ پر نظریں گاڑے بیٹھے ہیں وہ حیران ہیں خشمگی ہیں کہ یہ ادھر سے کیوں گزر رہا ہے کیوں اس پر مجھے پسینہ آ جاتا وہ تو شکر ہے کہ کٹڑے کے این درمیان میں ایک سینیما ہال بنا ہوا تھا اگر وہ ہال نہ ہوتا تو شاید میں کٹڑے سے گزرنے کی کبھی جررت نہ کرتا گزرتے ہوئے خود کو تسلی دینے کے لیے اندر سے آوازیں اٹھتی رہیں میں تو سینیما دیکھنے جا رہا ہوں میں تو فلم دیکھنے جا رہا ہوں میں کٹڑے سے تو نہیں گزر رہا یہ وہی کٹڑا تھا جس کے اقب میں پچاس سال پہلے ایک کھڑکی کھلی تھی اور اس کھڑکی سے ایک متبسم چہرے نے جھانک کر کہا یہ میں ہوں میں تانی صوفی کی بہن تو تو جب بھی ادھر سے گزرتا ہے اوپر دیکھتا ہی نہیں یہ کہہ کر اس نے کھڑکی بند کر دی تھی یوں ٹینیج محبت کے خواب کی تعبیر ہو گئی تھی تانگے والے نے کٹڑا گھنیا کے موڑ پر تانگا روک لیا میں نے کٹڑے کی طرف نگاہ دڑائی چوبارے سب بند پڑے تھے بازار میں لوگ چل پھر رہے تھے اس کے باوجود بازار ویران تھا نہ وہ رنگ تھا نہ رس تھا وہ ایک عام سا بازار تھا موڑ پر خود اے حمید کھڑا تھا اس کی گردن لٹکی ہوئی تھی آنکھوں میں رنگ پچکاری کی پھوار کی بجائے آنسو تھے اے حمید نے کہا دیکھا ظالموں نے کیا کر دیا سب اجھاڑ کر رکھ دیا اب یہاں نہ رنگ ہے نہ رنگ پچکاریاں ہیں امریت سر کی بوتل میں وہ شون نہیں رہی تانگے والا پھر چل پڑا بولا باہو جی جب بٹوارہ ہوا نا تو امریت سر کے ڈپٹی کمیشنر نے کٹڑے کی سب گھڑنے والیوں کو گم دے دیا کہ وہ کٹڑا خالی کر دیں یہ دربار صاحب کا شہر ہے اسے ایک پاک صاحب شہر ہونا چاہیے یہاں توافوں کا بازار نہیں ہوگا اب کٹڑے کے چوباروں میں گھر والیاں رہتی ہیں میں نے سوچا وہ بھی تو گھر والیاں تھی وہ گھر والیوں سے بھی زیادہ گھر والیاں تھی انہیں پتا تھا کہ گھر والی کسے کہتے ہیں میرے سامنے ممتاز بیگم آ کھڑی ہوئی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے بولی دیکھ لو کوئی بھی تواف کو نہیں سمجھتا کوئی سمجھتا ہے کہ کھلاڑی ہے دوسروں کو کھلونا بنا کر ان سے کھیلتی ہے کوئی کہتا ہے کھلونا ہے جس سے تماشبین گھڑی دو گھڑی دل بہلانے کے لیے کھیل لیتے ہیں کسی کو پتا نہیں تواف نے عورت کو اپنی کنی میں باندھ رکھا ہے گھر والی بننے کی آرزو اس کے اندر یوں بھری ہوتی ہے جیسے مالٹے میں رس بھرا ہوتا ہے اوپر سے دیکھو تو سخت چھلکا کاٹو تو شرابور ہو جاؤ ہائے گھر والی ہوتی ممتاز بیگم عبدالحق کے عشق میں دھندہ چھوڑ کر بیٹھ گئی تھی اس کے ہواری سازندے نوکر چاکر سب اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے چوبارے میں وہ تنہ تنہا رہ گئی تھی اس کی زندگی کا واحد مقصد عبدالحق کی راہ دیکھنا تھا انتظار 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 اور عبدالحق اتنا بے نیاز تھا کہ یہ جانتے ہوئے کہ وہ بیٹھی اس کی راہ دیکھ رہی ہے چار چار دن ادھر کا رخ نہیں کرتا تھا میں نے ممتاز بیگم سے پوچھا تو نے دھندہ کیوں چھوڑ دیا وہ بولی جی نہیں چاہتا میں نے پوچھا کیا جی چاہتا ہے تیرا اس نے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کی گھر والی بن جاؤں اس کا انتظار کروں اس کے لئے ہانڈی پکاؤں اس کی جرابیں دھوؤں جب وہ تھکا ہوا گھر آئے تو اس کے بوٹ اتاروں پاؤں دباؤں میں نے کہا حیرت ہے تواف گھر والی بننا چاہتی ہے وہ ہسی تم تواف کو نہیں جانتے یہ جتنی بھی توافیں کٹڑے میں بیٹھی ہیں نا ان سب کے دلوں میں یہی آرزو ہے کہ کسی اپنے چناؤ کے مرد کی گھر والی بن جائیں میں نے کہا وہ تو شہزادیاں ہیں وہ تو سب کے دلوں پر راج کرتی ہیں وہ آہ بھر کر بولی راج ایک کے دل پر ہوتا ہے سب کے دلوں پر نہیں اور ایک کے دل پر راج کرنے کے لئے اس ایک کی باندھی بننا پڑتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ان آنسو انہیں مجھے چپ کرا دیا اور ہم دونوں دیر تک چپ چاپ بیٹھے رہے میں نے کہا ایک بات پوچھوں اس نے کہا پوچ پوچھتا جا میں جواب دیتی جاؤں گی ہائے میری کتنی آرزو ہے کہ کوئی مجھ سے پوچھے وہ بھی جب بھی آتا ہے تو اپنی کہتا ہے میری نہیں پوچھتا پوچھ تو چپ کیوں ہو گیا میں پوچھنا چاہتا تھا کہ تو بنتھن کر کیوں نہیں رہتی اتنے میلے کپڑے پہنے بیٹھی ہے اس نے جواب دیا بہت بنتھن لیا بنتھن کر موہ لبھانا جو ہوتا ہے نا وہ جھوٹا ہے میرا جی کرتا ہے میرے موہ پر توے کی کالک لگی ہو ہاتھ کام کاج کی وجہ سے لطپت ہو جگہ جگہ اللیاں بلیاں لگی ہوں بلکل ہی گھر والی نظر آؤں آتی ہے بلکل ہی آتی ہے تُو سچ خوشی سے اس کے موہ پر سرخی جھل کی میں نے کہا ہاں تجھے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تُو چوبارے کی ہے ووٹ کھڑی ہوئی والیہانہ انداز سے اس نے ہاتھوں کے مندرہ بنائے نرحت کی اور پھر ایک پوز بنا کر کھڑی ہو گئی وہ بولی میں کتنی خوش ہوں پر تُو میرا دل تو نہیں رکھ رہا میں نے کہا نہیں پر میں خوش نہیں وہ بولی کیوں میں نے پوچھا یہ سب کب تک چلے گا وہ بولی نا 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 یہ بات نہ کر جب تک چلے گا چلے گا میں نے پوچھا پھر بولی چپ مت بول پھر نہیں سوچا کرتے جب میں پھر کے چکر میں آ گئی تو یہ ساری روشنی رنگ رس سب ختم ہو جائے گا اندھیرہ چھا جائے گا میں نے بات کا رخ بدلا وہ تیرا ہو جائے گا کیا وہ بولی کون عبدالحق اس نے کہا صرف ایک دن کے لیے بھی میرا ہو جائے تو بس میرے لیے یہی بہت ہے میرے سینے میں ایک ٹھیس لگی اس نے آہ بھری اور بولی ایک ہفتہ ایک دن ایک گھنٹہ ایک گھڑی کے لیے وہ مجھ میں گھل جائے جیسے شکر پانی میں گھل جاتی ہے پھر نہ پانی پانی رہتا ہے نہ شکر شکر اس کی آنکھوں میں آسو آ گئے اشواق حسین نے مجھے کوہنی ماری کہاں ہے تو دیکھتا کیوں نہیں تو میں نے کہا کیا دیکھوں کچھ دیکھنے کو ہے کیا یہ اتنے سارے لوگ جو چل پھر رہے ہیں میں نے کہا یہ سب کامیں ہیں اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں بیزی ہیں انسان اس وقت باہر نکلتا ہے جب کام ختم ہو جاتا ہے ان دنوں بازاروں میں انسان گھومتے پھرتے تھے اب کامی ہیں یہ وہ امرت سر نہیں اشواق حسین بولا ہاں یار یہاں کسی عورت کی خوشبو نہیں آئی پد منی ارے میں چونکا واقعی نہیں آئی کیا امرت سر کی عورتیں باہر نہیں نکلتی نکلتی ہیں کیوں نہیں نکلتی ہال بازار میں میں نے چار ایک دیکھی تھی وہ بولا سچ میں نے تو نہیں دیکھی عورتیں تو تھی لیکن ان میں خوشبو نہیں تھی اس لئے وہ گزر گئی اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا ہمارے زمانے میں امرت سر عورت کی خوشبو سے یوں بھرا رہتا تھا جیسے گرمیوں میں پھل منڈی عاموں کی خوشبو سے بھری رہتی ہے اس زمانے میں امرت سر حسن سے بھرا ہوا تھا یہاں کشمیری آباد تھے بے شک کشمیر میں رنگ ہوتا ہے روپ ہوتا ہے خد و خال ہوتے ہیں مگر حسن نہیں ہوتا رنگ روپ اور خد و خال میں جب تک ذہن شامل نہ ہو حسن نہیں بنتا کشمیری کو کشمیر سے نکال کر پنجاب میں لے آؤ پنجاب کی ہوا میں اسے سکھاؤ پھر پنجاب کے پانی کے چھینٹے دو تو ایک عجیب سا خمیر اٹھتا ہے حسن پیدا ہو جاتا ہے صرف عورتوں کی بات نہیں کشمیری مرد بچے بوڑھے سبھی امرت سر میں آ کر حسین بن گئے تھے مردوں کی آنکھوں سے رنگ کی پھوار اڑنے لگی تھی بوڑوں کے چہرے نورانی ہو گئے تھے بچے معصومیت کے حسن سے لدھ پھند گئے تھے کشمیریوں میں شعور پیدا ہو گیا کہ وہ حسین ہے حسن کا شعور پیدا ہو جائے تو پھر دیکھتے ہی دیکھتے کیا سے کیا ہو جاتا ہے پھر لالائن تھی شمالی ہند کی ہندو قوم اپنے حسن کی وجہ سے مشہور ہے لالائن بڑی کومل ہوتی ہیں ان کے حسن میں معصومیت ہوتی ہے دھیمہ پن ہوتا ہے ٹھہراو ہوتا ہے چھلک نہیں ہوتی بھڑک نہیں ہوتی یہ سب ہندو روایات کی وجہ سے ہے رہت بہت اور خوراک کی وجہ سے ہے ہندو قوم ایک قدیم قوم ہے ہندو کردار میں بڑے مصبت اناثر ہیں ان میں تحمل ہے مٹھاس ہے ایجس ہے رکھ رکھاؤ ہے خودداری ہے سب ہی کچھ ہے بس وہ ایک منفی وصف کی وجہ سے مار کھا گیا ہندو کی ہڈی میں اونچ نیچ ایسی رس بس گئی کہ نکالے سے نہیں نکلتی جہاں تک عورت کا تعلق ہے ہندو بڑی خوددار قوم ہے ان کے کلچر نے عورت کو آنکھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی جب ہی تو ہندو عورت جھکی جھکی آنکھوں والا حسن رکھتی ہے لاج بھرا حسن ہندو عورت میں حسن تو عام ہوتا ہے لیکن عورت کم کم ہوتی ہے حسن اور چیز ہے عورت اور چیز اس عظیم حقیقت کو سب سے پہلے پنڈت کوکا نے محسوس کیا تھا صرف محسوس ہی نہیں کیا بلکہ اپنے کام شاستر میں اس کی وضاحت بھی کر دی پنڈت کوکا کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ حسین عورت پدمنی ہوتی ہے لہٰذا جب بھی شادی کرو پدمنی سے کرو پتہ نہیں کہ ایسا کیوں ہے مگر ایسا ہے کہ عورت جتنی حسین ہوگی اتنی ہی اس میں عورت کم کم ہوگی جتنی عورت زیادہ ہوگی اتنا ہی حسن کم کم ہوگا عورت میں مانگ ہے وہ سرہ سر مطالبہ ہی مطالبہ ہے اتنا مطالبہ کہ اسے پورا کرنے کی مرد میں توفیق نہیں حسینہ میں مطالبہ کم کم ہے ممتہ زیادہ حسینہ ایک خوشگوار اثر پیدا کرتی ہے عورت آگ سلگا دیتی ہے جب ہی ہندی میں اسے ناری کہتے ہیں آج کی دنیا میں پدمنی پیش پیش نہیں ناری پیش پیش ہے پدمنی سے یہ خوشبو نہیں آتی وہ یہ مطالبہ نہیں کرتی کہ رک جاؤ دیکھو میری طرف دیکھو دیکھو میں ناری ہوں دیکھو اور سلگو بشر سیما بھی دفتن تانگے والا چل لائے مہاراج یہ چوک فرید ہے میں چوکا چوک فرید یہ تو چوک فرید نہیں یہاں تو سنناٹا چھایا ہوا ہے نہ وہ نارہ مستانہ ہے نہ وہ للکار ہے نہ وہ گنڈے بازی ہے نہ کوئی شیر پڑھ رہا ہے نہ ماہیہ گنگنا رہا ہے یہ تو کوئی شریف آباد لگتا ہے چوک فرید میں بشر کونے سے لگا کھڑا تھا بلکل ویسے ہی جیسے وہ پچپن برس پہلے کھڑا ہوتا تھا شرمایا شرمایا لے جایا لے جایا ڈرہ ڈرہ سہما سہما بشر میرا ہمجماد تھا اونچا لمبا گورا چٹا حسین حسن نے اس کی زندگی حرام کر رکھی تھی چوک فرید کی ہر نوجوان لڑکی دل و جان سے اس پر فیدا تھی پتہ نہیں بشر کی کون سی خصوصیت انہیں بھا گئی تھی اس لیے کہ وہ اونچا لمبا تھا یا گورا چٹا تھا یا اس لیے کہ وہ بات بات پر شرما جاتا تھا چوک کی ہر لڑکی کی خواہش تھی کہ وہ صبح صویرے اس کا مو دیکھے اور سلام کرے یہ بات بشر کے لیے سوہان روح تھی کالج میں میں بشر کا واحد دوست تھا اس لیے وہ اپنی جملہ مسئیبتوں کا رونا میرے سامنے رویا کرتا تھا آج سلطانہ نے مجھے چھ سلام کیے آج بانو نے مجھے فلائنگ کس پھینکا آج سبوہی نے دور سے باہیں پھیلا کر مجھے سینے سے لگا لیا ہائے اب کیا ہوگا یار ضرور کسی نے دیکھ لیا ہوگا بڑی واہیات لڑکیاں ہیں جو ایسی بےہودہ حرکتیں کرتی ہیں میں مو زبانی اس سے ہمدردی کرتا اور دل ہی دل میں آہیں بھرتا کاش کوئی مجھے بھی سلام کرتی کوئی فلائنگ کس میری طرف بھی بھینکتی پھر وہ دن بھی تھا جب بشر نے گھنیا کے کٹڑے کی سینیما میں مشاعرہ کروایا تھا بشر خود شاعر تھا بشر سیما بھی تخلص کرتا تھا اس مشاعرے میں ساغر سیما بھی آیا تھا توبہ اس قدر چنچل جوان اور پھر اتنا انجھک اس میں ذرا جھجک نہ تھی سینیما کے مقابل کے چوبارے والی گلابی طواف کو دیکھ کر یوں مست ہو گیا جیسے ساپ بین پر ہوتا ہے ہال چھوڑ کر سینیما کے صدر دروازے کی سیڑیوں پر آ بیٹھا اور ترنم سے گلابی کو شیر سنانے لگا نظر کو ہے عادت تماشا جہاں ہو جیسا ہو جس طرح ہو کوئی یہ حسنِ عزل سے کہہ دے کہ جلوہ آ رہا ہو جس طرح ہو نہیں نہیں یہ تو چوک فرید نہیں ہے یہ تو چوک مستقیم ہے یہاں کوئی ٹھڑی لکیر نہیں ہے سب سیدھی ہیں سیدھی تک نہ کوئی نعرہ لگا رہا ہے نہ بلیے کا بول گا رہا ہے نہ رہ چلتی کو چھڑ رہا ہے نہ موچ پر تاؤ دے رہا ہے بڑک مار رہا ہے نہ آوازہ کس رہا ہے نہیں یہ چوک فرید نہیں ہو سکتا اسی چوک فرید میں پہلی بار میں اس ڈرے ڈرے بھا ماجے سے ملا تھا جسم صاف ستھرا لباس باکا کڑی ململ کا کرتہ لٹھے کی شلوار اُڑتے بال بڑی بڑی آنکھیں ذہین تیز عدیب ان دنوں وہ روسی کہانیوں کے ترجمے کرنے میں مصروف تھا میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے تو تنک کر بولا ترجمہ ترجمہ کیوں ترجمہ کیوں نہیں اس کی پیشانی پر تیوری پڑ گئی میں نے کہا تبازات کیوں نہیں نہیں ابھی نہیں میں نے کہا کیوں نہیں اس نے کہا بس نہیں میں نے پوچھا وجہ اس نے کہا ابھی برطن نہیں بھرا میں نے پوچھا کون سا برطن اس نے اپنی اینک کے بڑے بڑے شیشوں سے مجھے گھورا اور بولا پہلے برطن بھرتا ہے پھر چھلکتا ہے میں نے پوچھا کتنی دیر سے تُو برطن بھر رہا ہے اس نے جواب دیا برطن جو بڑا ہے وہ گورا چٹا سہما سہما برطن سادت حسن تھا جو بھر کر منٹو بن گیا اور چھیٹے اڑانے لگا جب تانگہ دوبارہ اوور بریج پر پہنچا تو اشوا خسن نے مجھے کوہنی ماری بولا وہ دیکھو ہندنی پل کے جنگلے کے ساتھ ساتھ ایک پدمنی سمٹی سمٹائی جا رہی تھی اس کی آنکھیں جھکی جھکی تھی سفید رنگ پر لاج کی سرخی جھن ملا رہی تھی امرت سر میں وہ واحد حسینہ تھی جسے ہم نے دیکھا مڑ مڑ کر دیکھا بار بار دیکھا لیکن اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ کوئی دیکھ رہا ہے اشوا خسن گنگنانے لگا ماتے پہ بندی آنکھ میں جادو سٹیشن پر پہنچے تو تانگے والا سکھ دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا مہاراج کوئی اور سیوہ اس وقت اس میں ہندو کا اجز تھا اور سکھ کا خلوص تھا میرا جی چاہا کہ بڑھ کر اسے گلے سے لگا لوں لیکن مجھ میں جرت نہ پڑی بہرحال ہم تانگے والے سے یوں جدا ہوئے جیسے سالہ سال سے اکھٹے رہنے کے بعد بچھڑ رہے ہوں پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے مگر ایسا ہوتا ہے اکثر ہوتا ہے ایک شخص کے ساتھ آپ گھنٹوں بلکہ دنوں رہتے ہیں اور جدا ہوتے وقت کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو جیسے کچھ فرق نہ پڑا ہو ایک شخص کے ساتھ آپ چند گھڑیاں اکٹھی گزارتے ہیں اور جدا ہوتے وقت اور بعد میں بھی دنوں احساس جدائی سے چھلکتے رہتے ہیں اس وقت شام ہو چکی تھی سوال یہ تھا کہ کیا کھائیں کہاں کھائیں ہم میں سے مگر نہیں ابھی اس مسئلے پر سوچی رہے تھے کہ ریسٹ ہاؤس سے بلاوا آ گیا آؤ آؤ اپنے حصے کی رقم وصول کر لو رقم؟ کون سی رقم؟ میں نے پوچھا رقم تو ہم لے چکے اشوا خسین ہسا یار ہمیں فورن ایکسچینج دینے کی ذمہ داری حج آفیس پر ہے نا سات سو دس روپے کی جو رقم ہم نے جمع کرائی تھی اس میں سے وہ ہمیں ہندی کرنسی بھی تو دیں گے نا جب ہم ریسٹ ہاؤس میں داخل ہوئے تو خیمے کے مقابل ایک پلوٹ میں جملہ لیڈران بیٹھے تھے ایک صاحب نے ریجسٹر کھول رکھا تھا اس کے روبرو ظاہرین کی قطار لگی ہوئی تھی میں نے پوچھا یہ لوگ خیمے میں کیوں نہیں بیٹھے؟ اشوا خسین نے کہا خیمے میں ظاہرین کے درمیان میں بیٹھیں کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہیں؟ وہ ہسا بھئی وہ لیڈر ہیں اشواک سچ کہتا تھا وہ ہم میں سے ہونے کے باوجود ہم میں سے نہیں تھے جب داتا کے دربار میں ظاہرین کو ہار پہنائے گئے تھے تو انہیں وہ ہار نہیں پہنائے گئے تھے جو باقی ظاہرین کے گلوں میں ڈالے گئے تھے ان کے ہار خصوصی تھے جب دستار بندی ہوئی تھی تو لیڈران کرام کی دستاریں خصوصی تھیں جب ہم لاہور سے واگا کی طرف بسوں میں روانہ ہوئے تھے تو ان کے لیے خصوصی ویگن کا انتظام تھا حالانکہ بسوں میں بہت سی جنگیں خالی تھیں جب ہم ہندوستانی بارڈر سے روانہ ہونے والے تھے اور ہماری آتیں بھوک کے مارے قڑھو اللہ پڑھ رہی تھیں تو وہ ہمارے سامنے ہندوستانی اہلکاروں کے ساتھ کھڑے بوفے لنچ کر رہے تھے جب ہم نے امریت سر کے سٹیشن پر ریسٹ ہاؤس کے خیمے میں اڈڈہ جمعایا تھا تو انہوں نے خیمے سے دور مگر سامنے پلوٹ میں ڈیرہ جمعا لیا تھا حالانکہ وہاں الگ بیٹھنے میں بظاہر کوئی امتیاز نہ تھا پھر بھی وہ ہم میں نہیں بیٹھے تھے پتہ نہیں اس علایدگی کی کیا وجہ تھی بہرحال ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے زائرین کے اس جتے میں دو قومیں موجود ہیں ایک زائر دوسرے لیڈر اللہ جسے چاہے عزت دے چوگا رقم باتنے والے لیڈر کی آواز آئی نمبر چالیس اردگرد کھڑے ساتھیوں نے اسے دوہرایا ایک صاحب بولے چالیس نمبر یہاں نہیں ہے دوسرے زائر چلائے یہ کھڑے ہیں اور میری طرف اشارہ کر دیا پھر مجھ سے بولے آپ چالیس نمبر ہے نا میں نے چونک کر کہا میں؟ میں کیا نمبر ہوں؟ نمبر یاد رکھیے اس میں سہولت رہتی ہے لیڈر اپنے معمول کے مطابق بڑے اخلاق سے بولے جی میں یاد رکھوں گا دراصل میں نے نہ تو کبھی پولیس میں نوکری کی ہے اور نہ ہی میں جیل میں رہا ہوں اس لیے نمبر سے معنوس نہیں ہوا خزانچی لیڈر نے ایک سو روپے کا بھارتی نوٹ میرے ہاتھ میں تھما دیا اور دستخط کرنے کے لیے ریجسٹر آگے بڑھا دیا اشفاق حسین کا نمبر اکتالیس تھا میرے بعد وہ رقم لینے کے لیے آگے بڑھا زائرین میں چیمہ گویاں ہو رہی تھی یہ کیا سو روپے دے کر ٹال دیا نہیں نہیں ابھی اور دیں گے ڈھائی سو دیں گے ڈھائی سو کب دیں گے کسٹوں میں دیں گے کیا بلکل بلکل بڑے بوڑے بچوں کو تھوڑا تھوڑا دیتے ہیں تاکہ ایک دم سارا کھاپی کر اڑا نہ دیں اس پر ایک کہہ کہاں بلند ہوا چھوٹی ڈاڑی پیارے بچوں سبر کرو سبر کرو ملے گا ضرور ملے گا تھوڑا تھوڑا ملے گا جیسے چوگا ملتا ہے اگلی کس دلی میں ملے گی ایک نوجوان آدمی بڑی بے تکلفی سے زائرین کی حجوم میں آ داخل ہوا میں نے اسے غور سے دیکھا یہ ہم میں سے نہیں ہے وہ ایک دبلہ پتلا نوجوان تھا چھوٹی چھوٹی ڈاڑی لمبا مو بے جھجک انداز بے تکلف گفتگو بے چین ابھی یہاں تھا اب وہاں ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے ہر بات کا علم تھا میں نے شواق حسین کو کوہنی ماری یار یہ شخص کون ہے وہ بولا پتا نہیں میں نے پوچھا یہ ہم میں سے ہے کیا اس نے کہا ہمارے ساتھ تو نہیں آیا لیکن اس وقت تو یہ ہم میں سے دیکھتا ہے وہ بولا ہاں اس کا بیک خیمے میں پڑا ہے شاید لیڈر آنے کرام میں سے ہو لیڈروں میں سے ہوتا تو کیا زائرین کے خیمے میں بسیرہ کرتا چلو ہٹاؤ یار ہوگا کوئی رقم وصول کرنے کے بعد پھر وہی سوال ابرا کیا کھائیں کہاں کھائیں میں تو بھئی کسی مسلمان کی دکان سے کھاؤں گا اشواق حسین نے کہا میں نے کہا ارے تم تو ہندو بن گئے بولا کیوں تقسیم سے پہلے مسلمان نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ ہندو کی دکان ہے ایک مسلمان کی دکان ہے مسلمان نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ ہندو پانی ہے یا مسلمان پانی ہے لیکن ہندو ہمیشہ یہی سوچتا تھا چاہے کتنی بھی پیاس لگی ہوتی وہ ہندو پانی کا انتظار کرتا تھا مسلمان کی دکان سے کھانے پینے کی کوئی چیز لینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا وہ تو مسلمان کریانے سے بھی سودا نہیں خریدتا تھا اشواق حسین بولا تم جو بھی چاہے کہو لیکن میں تو مسلمان کی دکان سے کھاؤں گا میں نے کہا یہاں مسلمان ہوتل کہاں ہیں دفتن جھاڑیوں سے وہی چھوٹی ڈاڑی والا نوجوان نکل آیا بولا مسلمان کا ہوتل ہے ادھر میں نے کہا یہاں امرت سر میں ہاں یہاں امرت سر میں ریلوے سٹیشن کے سامنے وہ جو سامنا چوک ہے نا وہاں سے بائیں ہاتھ مر جاؤ دائیں طرف چوتھی دکان ہے اشواق حسین نے پوچھا دال مل جائے گی وہاں چھوٹی ڈاڑی والا نوجوان بولا دال ہی تو ملے گی گوشت بھی ہوتا ہے نہ ہونے کے برابر میں نے پوچھا کیا مطلب وہ ہسا اور بولا بوٹی توڑ سکو تو کھالو اور کیمپ کی طرف چلا گیا میں نے کہا واہ عجب آدمی ہے یہ ہم میں سے نہیں پھر بھی ہم میں سے ہے لیڈروں میں سے نہیں پھر بھی لیڈروں سے گاڑی چھنتی ہے انفرمیشن افسر بھی نہیں پھر بھی معلومات کا پلندہ ہے ابھی ہم ہوتل کی طرف جانے کا ارادہ کر رہے تھے کہ وہ پھر سے واپس آ گیا میں نے پوچھا کیوں واپس آ گئے وہ مسکر آیا اور بولا ہاں وہ جو آدمی ریسٹ ہاؤس کے دروازے میں کھڑا ہے نا اسے دیکھ کر واپس آ گیا وہ مجھ سے لیس ہو جائے گا جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی وہ ہر کسی سے لیس ہو جاتا ہے آپ سے ہو تو احتیاط رکھیں میں نے پوچھا کیوں اس نے جواب دیا سی آئی ڈی کا ہے ارے اسے یہ بھی پتا ہے کہ کون کیا ہے ریسٹ ہاؤس میں کھڑے آدمی سے ڈرنے کے بجائے مجھے چھوٹی ڈاڑی والے نوجوان سے خوف آنے لگا پتہ نہیں یہ کس کا آدمی ہے اشوا خسین نے بولا آئیے کھانا کھانے چلیں میرا دل ڈوب گیا کہیں یہ ساتھ نہ چل پڑے وہ بولا نہیں نہیں شکریہ میں ذرا پلیٹ فارم پر جاؤں گا اشوا خسین نے کہا چلو چلیں میرا دل پھر سے ڈوب گیا پکنک صاحبو میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ کبھی کسی بیمار کے ساتھ پکنک پر نہ جانا پکنک کے متعلق ہر کسی کا اپنا نظریہ ہوتا ہے کچھ لوگ کار میں پکنک سپورٹ پر جاتے ہیں وہاں کسی اونچے ہوتل میں قیام کرتے ہیں اور پھر برامدے میں بیٹھ کر احساس فراغت اور شوقت نفس سے گرد و پیش کا جائزہ لیتے ہیں شاید اس لیے کہ میں چھوٹا آدمی ہوں میں سمجھتا ہوں کہ پکنک میں کار اور بڑا ہوتل نہیں چلتے پیدل کے بغیر پکنک نہیں ہوتی اجلے کپڑوں کے بغیر پیدل نہیں ہوتا تھیلہ اٹھا رکھا ہو کپڑے استری سے بے نیاز ہوں ایسے کہ جہاں جی چاہا زمین پر گھاس پر بیٹھ گئے یہ غم نہ ہو کہ لباس میلہ ہو جائے گا لباس میلہ نہ ہو جانے کا احساس ہو تو پکنک نہیں ہو سکتی پھر یہ بھی ہے کہ میرے ذہن میں پکنک کو کھانے سے بہت تعلق ہے ہوتل کی میز پر چینی کی رکابیوں میں نہیں چلتے پھرتے کھانے سے چیز ریڑی والے سے خریدو چھابڑی والے سے خریدو کھوکے سے خریدو اور بلا تکلف کھاتے جاؤ چلتے پھرتے کھاؤ کھڑے کھڑے کھاؤ زمین پر بیٹھ کر کھاؤ کہیں بھی کھاؤ مگر کھاؤ ضرور گنڈیریاں کھاؤ انچھلا سیپ کھاؤ چاٹ کھاؤ چنے کھاؤ پکوڑے کھاؤ بھول جاؤ کہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں بھول جاؤ کہ تہذیب سے کھانا کیا ہوتا ہے یوں سمجھو کہ تم ایک لکو دکھ سہرہ میں ہو اکیلے آوارہ تم نے سلیمانی ٹوپی پہن رکھی ہے کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا تم سب کو دیکھ رہے ہو بے شک ہند کا ٹرپ ایک مقصد کے لیے تھا ہم ہومیو پیتھی کی کتابیں خریدنے جا رہے تھے بے شک ہم نے زائرین کا روب دھا رکھا تھا بے شک قدم قدم پر اب دیکھ کر جب خیال آتا تھا ان سب باتوں کے باوجود ہند کا وہ سفر ایک پکنک تھا پکنک میں دو باتیں ضروری ہوتی ہیں ایک احساس فراغت دوسرے دیکھنے کو بہت کچھ یہ دیکھو وہ دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو دیکھتے جاؤ اس ٹرپ میں دو باتیں موجود تھی دیکھنے کو بہت کچھ تھا ہند کی ہر چیز ہمارا دامن تھام لیتی تھی دیکھو میری طرف دیکھو سات احساس فراغت تھا اس کے علاوہ ایک ساتھی بھی تھا پرانا ساتھی لیکن اس کی بیماری نے سب ملیا میٹ کر رکھا تھا مو بند چلتے جاؤ خالی پیٹ دیکھو خالی پیٹ دیکھنا صحت کے لیے مزر ہوتا ہے ایم بی بی ایس دقت یہ تھی کہ میرا ساتھی بیمار نہ بھی ہوتا تو بھی مجھے مو بند ہی رہنا پڑتا اس لیے کہ اشفاق حسین پیداشی طور پر ایک ایم بی بی ایس ہے یا اللہ کوئی ایم بی بی ایس ساتھی نہ بنے یہ نہ کھاؤ گلہ خراب ہو جائے گا یہ نہ کھاؤ کھانسی لگ جائے گی یہ کھا جا ننگا پڑا ہے لوگ کہتے ہیں وہ شخص جس نے جرسیم دریافت کیے بہت بڑا آدمی تھا میں کہتا ہوں اس شخص نے بنین و انسان پر بڑا ظلم کیا انہیں جرسیم کا احساس دلایا جرسیم نے اتنی بیماریاں نہیں پیدا کی جتنی جرسیم کے احساس نے پیدا کی بے شک دنیا میں بڑی بڑی محلک بیماریاں ہیں لیکن پتا ہے ان سب سے بڑی بیماری کون سی ہے ان سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ آپ ہر وقت صحت کا احساس سینے سے لگائے رکھیں انگریزی میں اس بیماری کو فوبیا کہتے ہیں تقسیم کے بعد جب میں ائر فورس میں تھا اور ہم ہونے والے افسروں کی نفسیات کا تجزیہ کیا کرتے تھے تو ڈاکٹر لطیف اور ڈاکٹر سناؤلہ نے مجھے بلا کر کہا تھا کہ امیدواروں کا رور شاک ٹیسٹ لیتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ کوئی ہیلتھ کنسرن کا مریض ائر فورس میں داخل نہ ہو جائے ائر فورس میں باقی سب ذہنی الجھنے چل جاتی ہیں ہیلتھ کنسرن نہیں چلتی ڈاکٹر لطیف اور ڈاکٹر سناؤلہ داویہ نظر کا مالک نہ تھا بدقسمتی سے وہ بیشتر بیماریوں سے واقف تھا بیشتر سے زیادہ ایلوپیتھک دوائیوں سے واقف تھا تمام پرہیزوں اور احتیاطوں سے واقف تھا اور جراسیم سے تو اس قدر واقف تھا جیسے بچپنے سے ان کے ساتھ کھیل کھیل کر جوان ہوا ہو اس کے علاوہ اخلاق کے بارے میں اس کے خیالات بہت وسیع و عریض تھے لہٰذا گھومتے پھرتے ہوئے کھانے پینے کو اچھا نہیں جانتا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ ہند کا یہ ٹرپ میرے لیے پکنک نہ بن سکا کھانا خارجہ ذمکان ہو گیا صرف دیکھنا ہی دیکھنا باقی رہ گیا امرت سر میں مسلمان کا وہ ہوتل ایک میلی سی تنگ سی دکان تھی پتہ نہیں دال کیسی تھی گوشت واقعی توڑ سکو تو کھالو قسم کا تھا لیکن اس وقت میں اس قدر بھوکا تھا کہ میں نے کھانے کے بجائے نگلنا شروع کر دیا موسیقی